السلام علیکم ویورز ویورز ٹوڈے عایر گوئنگ تو دوسGuس ابڈومینو پیلوک ریجنز جو نائن ریجنز ہیں اپنے میڈیکل ٹرمنالوجی سیریز کے پارٹ نائٹی سیکس میں ویورز ان ریجنز سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو بھی پرそれで جو بھی پرولم ہے جو بھی پین ہے یا جو بھی پرولم ہے اس کے دائگنوز ہونے میں ہمیں اسانی ملتی ہے کہ وہ کس ریجن میں ہے اور وہاں اس ریجن میں کون کون سے آرگنز پڑے ہوئے ہیں اور کون سی پرابلم یا کون سی ڈیزیز ہو سکتی ہے پوسیبلی فرسٹ اف آل جو ابڈومینل ہے جو ابڈومینل کیویٹی ہے اس سے جو نیچے ابڈومینل کیویٹی ہے جس کو ہم ابھی ڈیوائیڈ کریں گے اور اوپر توریسک کیویٹی ہے دونوں کے درمیان جو ڈائیفرام ہے وہ ایک پردہ ہے جو اس کو ڈیوائیڈ کرتے سپریٹ کرتا ہے فرام ایچ ایڈا ابھیورز دو لائنز لگائے گئے ہیں ورٹیکلی ایک رائٹ ورٹیکل پلین ہے اور دوسری لفٹ ورٹیکل پلین ہے جو یہ جو ورٹیکل پلین ہے اس کا جو اپر ریجن ہے یہ جو کلیویکل بونڈ ہے یا جو کالر بونڈ بھی اس کو کہتے ہیں اس کی جو میڈ ہے اس کی جو درمیان ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور نیچے جو میڈ آف انگوائنل لگیمنٹ ہے وہاں تک آتا ہے اس کے بعد دو لائنز لگا دے گئے ہیں ہوریزنٹری ایک جو نائن کوسٹل مارجن ہے وہاں سے گزرتی ہے اور جو نیچے والی ہے وہ جو پلوک بونڈ کی جو اس لئے کرسٹ ہے وہاں سے گزرتی ہے ویورز اسی طرح ہمیں کیا ملتا ہے وان ٹو تری فور فار سکس سیون ایٹ نائن ریجن نائن پارٹس اب جو رائٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے نا وہ رائٹ ہائیپوکونڈیوم یا ہائیپوکونڈییک ریجن بولا جاتا ہے اسی طرح لیف سائیڈ میں وہی ہائیپوکونڈییک ہائیپوکونڈییک ریجن ہے یا ہائیپوکونڈیوم ہے بٹ it will be لیف سائیڈ بکاوز it is on your لیف سائیڈ اب رائٹ ہائیپوکونڈییک ریجن یا ہائیپوکونڈیوم اس کے بیچ اپی گیسٹرک ریجن ہے جو اپی گیسٹرک جو میدے سے جو سٹرومک سے اوپر ہے ہائیپو اپی گیسٹرک ریجن یا اپی گیسٹریوم اسی طرح پھر یہ لیف سائیپوکونڈییک ریجن کہلاتا ہے ویور درمیان میں پھر لومبر ریجن ہے ٹھیک ہے تو رائٹ لومبر ریجن اسی طرح لیفٹ لومبر ریجن اوکے اور یہاں پر ان بیٹوین دیز لومبر ریجن جو بلکل میڈ ہے جو سینٹر ہے ابڈومن کا وہ وہاں پہ چونکہ امبلائکس ہے امبلیکل ریجن کہلاتا ہے اس کو یہ جو بیلی بٹن ہے نیول ریجن ہے امبلائکل ریجن ہے یہ درمیان والا حصہ وہ کہلاتا ہے ویورز اب جو نیچے کے تری پارٹس ہیں نیچے والا رائٹ سائیڈ والا رائٹ الیئک ریجن ہے اسی طرح یہ لیفٹ الیئک ریجن ہوا بیچ میں ہائپو گیسٹک جس طرح وہ اپی گیسٹک ریجن تھا اسی طرح یہ ہائپو گیسٹک نیچے ہے سٹرومک کے لیول سے تو یہ ہائپو گیسٹک ریجن کہلاتا ہے یہ سپرا فیوبک ریجن بھی کہلاتا جاتا ہے ویورز ایچ ایل آئی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ لیفٹ ایچ ایل آئی اس کو بولتے ہیں اور یہ آہ رائٹ ایچ ایل آئی اس کو کہا جاتا ہے اب یہاں پر اس کے جو آہ لائنز ہیں اس کو پلینز بولتے ہیں اس کے بارے میں بتا جوں کہ یہ جو اپر آہ جو ہے آہ ایک جو آہ پلین ہے یہ جو الون ہے جو لنبر آہ ریجن میں جو ووٹیبرا الون ہے اس کے نیچے اور جبکہ یہ جو دوسرا پلین ہے جس کو سب ٹوبرکورل پلین کہتے ہیں یہ یہاں پر الفائو جو ہماری کمر کی الفائو جو مہرا ہے جو ووٹیبرا ہے اس کے اوپر یہ لائن لگایا گیا ہوتا ہے تو اس لئے یہ ٹرانسور جو ہے یہ یہ اوپر والا ٹرانس پائلورک پلین جبکہ نیچے والا جو ہے ٹرانس ٹوبرکل پلین کہلاتا ہے ویورز ریجنز کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو آرگن ہے ہمارے باڈی کے ہمارے ابڈومن کے وہ کس کس ریجن میں کس کس پارٹ آف ابڈومن میں پڑے ہیں تاکہ ہمیں ڈائیگنوز کرنے میں آسانی ہو تو جس طرح میں نے بات کی رائٹ ہائپو کونڈریم کی یہاں پر لیور ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لیور لکھا ہے گال گیڈنی وغیرہ کی کہتے کہ یہاں پھڑے ہوئے ہیں تو اس کے جو لیور ہے یا کڈنی ہے اس کا کچھ پورشن کچھ حصہ یہاں کسی اور پورشن میں ہوتا ہے تو یہاں پر رائٹ ہائپو کونڈیم میں جو لیور ہے گال بیڈر ہے کڈنی ہے اور سمال انٹرسٹائن ہے اس کے پورشن اس کے کچھ حصے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد جو لیفٹ ہائپو کونڈیم ہے یہاں پر پنکریاز ہے کڈنی ہے سٹومک ہے کولون ہے اور سپلین جو ہے اس ریجن میں پڑا ہوتا ہے نیکسٹ آتے ہم رائٹ لومبر کی طرف تو جو رائٹ لومبر ریجن ہے یہ جو ریجن ہے اس میں لیور گال بیڈر کٹنی اور جو ایسنڈنگ کولون ہے جو اوپر جاتا ہوا بڑی جو آن ہے وہ یا اس کا کچھ حصہ پڑا ہوا ہوتا ہے نو آدھے ہم لیفٹ جو لومبر ریجن ہے اس میں ویور لیفٹ لومبر ریجن میں کٹنی ہے اور جو دیسنڈنگ کولون ہے وہ پڑا ہوا ہوتا ہے آفتر دیٹ رائٹ ایلیے کے بات ہوگی یہاں پر اپنڈکس ہوا کرتا ہے اپنڈکس وغیرہ اس کا پن ادھر ہی ہوا کرتا ہے پھر جو اپنڈکس کے بعد جو لیفٹ الی ریجن ہے ویور یہاں پر جو لیفٹ الی کی ریجن ہے اس میں جو سگموئیڈ ہے جو ایسنڈنگ کولون کا کچھ حصہ ہوا کرتا ہے پھر آدھے ہم اپیگیسٹیوم کی طرف یہ تو اپیگیسٹیوم میں جو یہاں پہ ہوا کرتا ہے دیئر اپیگیسٹک ریجن میں لیور پنکریاس ٹومک اور دیوڈینم جو ہے اس کے کچھ پورشن اس کے کچھ حصے پھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد آتی یہ جو ایمبلائیکل ریجن ہے جہاں جو نیوس ہے نیول ریجن ہے بیلی بیٹن بھی کہتے ہیں اس ریجن میں ویور کڈنی سمال انٹسٹائن اور ٹرانسورس کولان جو ہے وہ یہاں پر جو ہے ایمبلائیکل ریجن میں اس کے کچھ حصے حصے پڑے ہوئے ہوتے ہیں بات آتی ہے ہائپو گیسٹک ریجن کی جو پھلوک ریجن ہے اب یہاں پر جو پھلوک ریجن ہے جو سپرا پھولک اس کو کہہ سکتے ہیں ہائپو کونڈریک ریجن یا ہائپو کونڈریم بھی کہتے ہیں اس ہائپو کونڈریک ہائپو گیسٹک سوری ہائپو گیسٹک ریجن میں جو یورینی بلیڈر ہے پروسٹیٹ ہے یوٹرس ہے اسی طرح اور اور جو جو جنیٹل آرگن ہیں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو سگموائیڈ اور اینس بھی اسی جگہ پر ہوا کرتی ہے ویورز ایک اور طریقہ ہے جس میں ابڈامین کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جس کو کواڈرنٹ کہتے ہیں فور بریفلی بتائیں گے یہ جو بیلی بیٹن ہے جو امبلیکس ہے امبلائیکل جو میڈ ہے اس کا ابڈامین کا یہاں پر بھی ایک جو ہے لائن لگا دیا جاتا ہے ورٹیکل اور ایک ہوریزنٹل ٹھیک ہے اب اس کے چھاریز سے بنتے ہے رائٹ اپر کونڈرنٹ جو رائٹ بھی ہے اور اپر بھی ہے اسی طرح یہ لیفٹ سوری یہ رائٹ لور کونڈرنٹ رائٹ ہے اور لور سائیڈ پہ ہے اسی طرح یہ لیفٹ اپر کونڈرنٹ اور یہ لور 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 کونڈرنٹ کہلاتا ہے ویورز ضروری سی باتیں تھی امید ہے کہ سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ